دو ہزار بیس کا سال شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک میسیج شیئر کیا تھا جس کے بیچ میں میں نے خداون کے کلام میں سے اس بات کو جو سیکھا تھا وہ آپ کے ساتھ بانٹی تھی کہ سن دو ہزار بیس امانویل کا سال ہوگا یعنی خدا ہمارے ساتھ ہوگا مسیح سوک عظیم جلیل نام آپ کے سلامتی ہو میرا نام پا جی پروفیسر ٹونی ویلیم ہے سن دو ہزار بیس موت کا تاریکی کا اور ناومیدی کا سال ہے یہ وہ سال ہے جس نے امیر غریب اور دنیا کے آلہ طریب ترقی آفتہ ممالک کو دنیا کے پسواندہ ممالک سے ملا کر رکھ دیا ترقی دھری کی دھری رہ گی پیسہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور سائنس میں جو ترقی تھی ان ممالک کی جو اپنے آپ کو ایک طرح سے اس دنیا کے خدا سمجھتے تھے وہ بھی ہماری طرح اپنے موہ کے اوپر ماسک پہننے کے لئے تیار ہو گئے موت کا خوف جتنا پاکستان میں ہمیں تھا اتنا ہی دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک میں تھا دو ہزار بیس کا سال شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک میسیج شیئر کیا تھا جس کے بیچ میں میں نے خداون کے کلام میں سے اس بات کو جو سیکھا تھا وہ آپ کے ساتھ بانٹی تھی کہ سن دو ہزار بیس امانویل کا سال ہوگا یعنی خدا ہمارے ساتھ ہوگا ہم موت کے سائے کی وادی سے گزرے اور خدا ہمارے ساتھ تھا ہم نے اپنے چاروں طرح موت کا ڈر خوف اور ترب دیکھی پھر بھی خدا ہمارے ساتھ تھا ہم نے بھوک دیکھی فلاس دیکھی سب کچھ دیکھی تو بھی خدا ہمارے ساتھ تھا اس نے برکتیں دی اس نے صحیح دی اس نے تندرستی دی اس نے زندگی دی اور آج دو ہزار بیس ختم ہونے والا ہے اور میں آپ سے ہم کلام ہوں کیونکہ ہم دو ہزار اکیس میں قدم رکھنے والے ہیں اور اس سال میں جو خدا نے مجھے پیغام دیا وہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ وہ سال ہیں جس میں خدا ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائے گا یا بتری کی طرف لے کے جائے گا اس کے بیچ میں حالات بہتر ہوں گے یا حالات بتر ہوں گے کرونا کی نئی اشکال آ کر اس دنیا کو اور زیادہ تباہی کے دہانے پہ لے جائیں گی یا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے کچھ نہیں پتا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو دعود نے ہزاروں سال پہلے خداون سے کہا وہ آج میں آپ کے ساتھ مل کر کہنا چاہتا ہوں آپ جہاں بھی ہیں ضرور اگر یہ آیت آپ پڑھ سکتے تو میرے ساتھ ضرور پڑھئے گا زبور اکتیس اور اس کی پانچویں آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سامتا ہوں کچھ بھی ہو جائے وہ کہتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سامتا ہوں ترقی آئے تب بھی بدحالی آئے تب بھی کرونا آئے تب بھی یا تہس نہس ہو جائے تب بھی خدا مند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سامتا ہوں اگر تُو نے کرونا میں محفوظ رکھا تُو نے تباہی میں بچایا تُو نے موت کے سائے کی وادی میں سے ہمیں لے کے گزرا جس میں لوگ ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے سینیٹائزر استعمال کرتے تھے موپے ماسک پہنتے تھے لوگوں سے ملنے سے ڈرتے تھے خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ایک نئی اس طرح نے جنم دیا ہے کہ ہمیں سماجی طور پر ایک دوسرے سے دور ہونا چاہیے تو ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمیں جسمانی طور پر ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا چاہیے سماجی طور پر نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ سماجی طور پر تو ویسے ہی ہمارے درمیان بے شمار دیوانیں کھڑی کی ہوئی ہیں لوگوں نے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم کم تر سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم دوسرے کو جمادار سمجھتے ہیں صفائی والا سمجھتے ہیں گھٹیا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس لائک نہیں کہ ہم اس سے بات بھی کر سکیں تو سماجی طور پر تو پہلے ہی ہم بہت دور ہیں ایک دوسرے سے لیکن اب وقت ہے کہ ہم سماجی طور پر نہیں صرف جسمانی طور پر تھوڑی دیر کے لیے فاصلہ رکھیں لیکن اس فاصلے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھیں جو دوہزار بیس تھا وہ امانویل کا سال تھا اس لئے آپ میرا پیغام سن رہے ہیں کیونکہ اگر یہ آپ کے لئے امانویل کا سال نہ ہوتا تو شاید آپ بھی اس دنیا میں نہ ہوتے لیکن خدا آپ کے ساتھ تھا اور خدا آج بھی آپ کے ساتھ ہے اس لئے سن دوہزار اکیس کے آغاز پہ ہم یہ خداون کے حضور کہتے ہیں میں اپنی روح تیرے خاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ آخری الفاظ تھے میرے اور آپ کے نجات دہیندہ مسیح خداون کے جو اس نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں ایک جاہو جلال ہے ایک قدرت ہے ایک اختیار ہے اس کے اندر کہ وہ اپنی روح اپنی مرضی سے اپنی سوچ سے اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار کے ساتھ خداون کے حضور سومتا ہوں میں نے کہا تھا گوڈ فرائیڈے کے دن کہ اس سے نہ تلوار نے مارا نہ تیر نے مارا نہ بھالوں نے مارا نہ اس کی زلط نے مارا جو اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اس کے موہ پہ تھوکا گیا اس کے کپڑے پھاڑے گئے اس کے ساتھ جو برے سے برا ہو سکتا تھا کیا گیا لیکن وہ ان میں سے کسی چیزوں کی وجہ سے اس دنیا سے نہیں گیا وہ گیا تب جب اس نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں تو نے دو ہزار بیس میں سنبھالا تو دو ہزار اکیس میں بھی سنبھالے گا تو دو ہزار بیس میں ہمیں برکتیں دیتا رہا تو دو ہزار اکیس میں ان برکتوں کو دگنا کر دے گا اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں ماضی میں خدا نے سن دو ہزار بیس میں ہمیں برکتیں دی روپیہ دیا پیسہ دیا زندگی کی ہر ایک چیز دی جس کے ہمیں ضرورت تھی دو ہزار اکیس میں بھی وہ ہمیں یہ سب کچھ دے گا کیوں کیونکہ زبور نویس اس دعا کو جب کرتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اے خداوند سچائی کے خدا تو نے میرا فدیہ دیا ہے تو نے میری قیمت دی ہے تو نے مجھے آزادی دینے کے لیے میرا فدیہ دے دیا ہے تو نے مجھے آزاد کرا لیا ہے تو نے مجھے چھڑا لیا ہے اور تو نے مجھے ایک طرح سے قیمت سے خرید لیا اور جب ہم بک چکے ہیں جب ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے تو اب ہم اپنے نہیں بلکہ اس کے ہیں ہماری جو زندگی دو ہزار بیس میں گزری وہ اس لیے گزری کیونکہ یہ اس کی تھی اور یہ جب دو ہزار اکیس میں گزرے گی تو اب اس جسم کی پرواہ نہ کریں یہ جسم اس لباس کی ماند ہے یہ لباس کچھ عرصے بعد گل جاتا ہے سڑ جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے وہی حالت اس جسم کی بھی ہیں یہ جسم بھی کچھ عرصے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے گل جائے گا سڑ جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن ایک چیز ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے اور وہ ہے ہماری روح اگر یہ خدا کے ساتھ ہوگی تو پھر یہ کبھی نہیں مرے گی اور اگر خدا کے بغیر ہوگی تو یہ خدا کے بغیر بہترین جگہ پر بھی ہوتے ہوئے موت کی حالت میں ہوگی کیونکہ میرے نزدیک فردوس جنت یا خدا کی بادشاہت وہ جگہ ہے جہاں مسیح ہے اور وہ جگہ جہنم ہے جہاں ہمیں مسیحسوں کی رفاقت کا احساس نہ ہو اس لیے آئیں اپنی کلیسیا کو اپنے لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو یہ گہرا احساس دلائیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور نئے عہد نامے میں اس سے بھی بہتر طور پر مسیح خداون نے اس آید کو استعمال کیا اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں جس نے اس جسم کو سنبھالا بیماریوں سے کرونا سے اور دیگر تباہیوں سے جو اس سال میں آئیں وہ دوہزار بیس میں بھی ہمیں سنبھالے گا دوہزار تیس میں بھی سنبھالے گا اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں اس کی مرضی کے مطابق وہ لگا تا رہا ہمیں سنبھالتا رہے گا برکتیں دیتا رہے گا اور کوئی ہمیں اس دنیا سے جدا نہیں کر سکتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو ہم پہ موت واقع نہیں آسکتی جب تک اس کی مرضی نہ ہو اور کوئی ہمیں اس کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھین سکتا کیونکہ وہ ہمارا محافظ ہیں اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے اس نے ہمیں خرید لیا ہے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہم اپنی ذات میں خاک تھے اور خاک ہیں اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ خاک میں مل جائیں گے اس خاک کو جو عزت بکشی ہے وہ میرے خدا نے بکشی ہے کیوں اے خداوند سچائی کے خدا تو نے میرا فدیہ دیا ہے وہ اپنی محبت میں یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے ہمارے لئے اپنا فدیہ دے دیا ہے اب جب اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے تو ہم اس کے ہیں ہمیں قیمت سے خریدت گیا ہے اور اب ہمیں اس سے کوئی نہ جدا کر سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے اس لئے آئیں دو ہزار بیس کے دکھوں کو غموں کو پریشانیوں کو تمام چیزوں کو پیشے چھوڑ دیں اور دو ہزار اکیس میں سوچیں کہ اب ہماری روح اس کے ہاتھوں میں اب خواہ وہ دو ہزار اکیس کے شروع میں آ جائے یا آج سے دو ہزار سال بعد آئے ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کیونکہ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ اب ہم نے اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سوپ دی ہیں اور ایک پنجابی شیر ہے جندلائی یسود ناوے اسی نے کچھ ہو جانا ہے آمین موسیقی 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 موسیقی